اسلام علیکم گائز وہ پاگل سی ڈرامی کی سیکنڈ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سارا ذہین سے لڑکا خود ڈرائیونگ کر کے چلے جاتی ہے لیکن راستے میں ہی ٹرائفک پولیس اسے روک لیتی ہے کیونکہ اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہوتا لیکن ذہین اسے آ کر بچا لیتا ہے پھر ذہین سارا کے والد کو ساری سٹوری بتاتا ہے کہ سارا میں مجھ سے ہینڈل نہیں ہوں گی ان کے لیے آپ کسی اور کو ہائر کر لیں سارا کے والد ذہین کو شکریہ کہتے ہیں کہ تم نے سارا کی جان بچائی اور سارا کو سمجھاتے ہیں کہ آپ مجھ سے وعدہ کریں نیکس ٹائم ایسی کوئی غلط حرکت نہیں کریں گی سارا وعدہ کرتی ہے کہ میں کبھی نہیں ایسی حرکت کروں گی سارا ذہین کو کال کرتی ہے کہ میں نے اپنی بدے پارٹی پر جانا ہے جلدی سے گاڑی نکالو ذہین سارا کو پارٹی پر لے کر جاتا ہے سارا اپنی فیلو فاریا کو پارٹی میں دیکھ کر جل جاتی ہے اور رومی سے کہتی ہے کہ یہ یہاں پر کیا کر رہی ہے اسے بھیجو یہاں سے سارا کو دوست اسے سمجھانے کی کافی کوشش کرتا ہے لیکن سارا غصے میں وہاں سے خود چلے جاتی ہے ایسے رات گزر جاتی ہے اور صبح سارا کی بڑی بہن بیلا اسے آ کر اٹھاتی ہے کہ سارا نو بج گئے ہیں اب اٹھ بھی جاؤ اور وہ سارا کو سمجھاتی ہے کہ تمہیں ایسے پارٹی چھوڑ کر نہیں تھا آنا چاہیے تب ہی زہین سارا کو کال کرتا ہے کہ آپ نے یونیورسٹری نہیں جانا میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں سارا ڈھومی کا غصہ ذہین پر نکال دیتی ہے جواب میں زہین کہتا ہے کہ اپنا اٹھٹیٹیوڈ اپنے پاس رکھیں کسی کا غصہ میرے پر نہ نکالیں یہ کہہ کر وہ کال کارڈ دیتا ہے دوسری طرف بہاج شازمہ کو اکتا رہا ہے مسٹر احسن سے شادی کے لیے اور شازمہ بھی مان جاتی ہے اب شازمہ اور بہاج مل کر مسٹر احسن سے گیم کھیلتے ہیں شازمہ ان کے سامنے اپنی مسلومیت کا ناٹک کرتی ہے صرف ان سے شادی کرنے کے لیے مسٹر احسن شازمہ کو گھر چھوڑنے جاتا ہے آدھی رات کو شازمہ کو ایسے گاڑی سے اترتے دیکھ کر اس کے محلے والے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں شازمہ کی ماں مسٹر احسن سے کہتی ہیں کہ لوگ اسے بد کردار کر پکار رہے ہیں اب ایسے میں کون شادی کرے گا میری بیٹی سے وہ مسٹر احسن سے کہتی ہیں کہ کیا آپ میری بیٹی کو اپنائیں گے کیا آپ میری بیٹی سے شادی کریں گے مسٹر احسن ان کی باتیں سن کر شاکڈ ہو جاتی ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے اب